موسیقی 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 کیا کچھ کہا ہے وہاں کچھ نہیں بانیاں وہاں کچھ بارے ہو جامري کار freakinreich کیا حص lá jotain اس سے لتاک nylon اپنے واتے دء �� Черفر موسیقی 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 ہمیں یہاں اکر کے امیدو سے ہیڈریٹ کیا ہے اور ہاں سے جن یہ پرند لیتے ہیں کہ آج کی ایسٹا دیوز کی ہے کہ بھارت کی ایسٹا کھنٹا اور سمروکتا کو گنایا ہے اس میں ہم سدہو پریاث کریں گے اس کو گنایا ہے سب ہی تکروں میں ہوئی ہیں جیسے سوچل سیکٹری جیس کا کہا اس میں ہندر پسند سیچویشن ہوگا ہے میری آپ کنیکٹیوٹی کے معاملے میں دیکھیں گللی کٹرا ایسپریس میں ہیں جمو اکنورپنچ روڑ ہیں اس کے علاوہ یہاں سے دوڑا اکتوار کی کنیکٹیوٹی ہے تو سب ہی تکروں میں ہوئی ہیں اس کے علاوہ چندس کا کہہ سکر میں دیکھیں گے رہنگز کی ایسٹا اپنا ہوئی ہے جوائشمان کائیڈیوز نہ ہے میڈکل پولیگ کی ایسٹا اپنا کی جائک گھر ہے چندس کا کہہ سکر میں دیکھیں گے آئی آئی پیر ہے آئیایا ہے night پولیجز ہیں اسکولوں کی اک Auckland کی جائیں ہمیں پوچھے بنا ہی ہم سے ہماری ریاست کو چھین آ گیا اور اسے دو حصوں میں بات آ گیا انہوں نے کہا کہ اس طرح جو مکشمیر اور دردہ کے لوگوں کو بیغت کیا گیا محمد یوسف ستاریزامی نے کہا کہ دیاست کا درجہ سننے پر جسٹ منانا افسوس نہ تھا میں ری آرگنیزیشن ایکٹ کے ذریعے ہماری ہسٹارک سٹیٹ کو ڈونگیڈ کیا گیا اور ہماری نظر میں سب سے بڑی ہومیلیشن ہوئی تب جمہوں کے لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی لڈا کے لوگوں کی اور ہمیں پوچھے بینا جمہوں کے لوگوں کے مشاورت کے بینا کشمیر لڈا کے سٹیکھولڈرز کو کنفیڈنس میں لیے بینا ایک تاریخی حشیت رکھنے والی ریاست کو کا درجہ گھٹایا گیا اور دو حصوں میں بانٹا گیا اور آج آپ اسے ایک تہوار کی حشیت سے منائیں جسن منائیں یہ ایک اور ہومیلیشن ہے پہلے ہومیلیشن ہوئی دوہزار انیس میں جب یوٹی کا سٹیٹس تک ریڈیوز کیا گیا ایک ایسی بڑی ریاست کو اور آج ایک اور ہومیلیشن ہے جب شہاج تالیہ بجا رہی ہے ایک صفحہ ایڈمنیسٹریشن کا جب مکشمیر یوٹی کے یومیتاسیس کے پروگرام پر انسی اور کانگریس کے بائی کارٹ پر بی جی کی نیشنل جنرل سکرٹری پرنچوگ نے انہیں نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگست دوہزار انیس کو وزیراعظم موڈی نے تین سو ستر اور تن تیسے کو ختم کر کے اپسی پہالیو اور گوزر کو حقوق دلائے انہیں مزید کہا کہ جو آج اندر کھلاس ہے انہوں نے یوٹی اسمیلی کیلئے حل لیا تھا اور انہوں نے ووٹ بھی مانگے تھے پر انسوگ نے مزید کہا کہ یہی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا مہرہی ہے آج یوٹی دیویس ہے جمہو کشمیر آج یوٹی دیویس منا رہا ہے لیکن اپوڈیشن پارٹی نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس کا ورود کرتے ہیں ان کا ایجنڈا تھا چناؤں کے دوران بھی کہ تین سو ستر اور ستی سے واپس آئے گا دربار مو ہوگا یہ ہمارا ایجنڈا ہے یہ زبردستی ہم پر چھوپا گیا یوٹی اس کو ہم نہیں منائیں گے جمہو کشمیر کے یوٹی دیویس کی سبھی کو بہت بہت بدائی جمہو کشمیر کو تین سو ستر ورہ سینٹی سیز سے پانچ اگست دوزار انیس کو پردھان منتری موڈی نے مکتی دلائی تھی ایسی بھائیوں کو او بی سی بھائیوں کو ایسی بھائیوں کو پہاڑی گجر بکر وال کو ادھکار ملے سویہان پوزی ڈاکٹر بھیمرا بمیت کرنی کا سویہان بھارت کا سویہان وہاں لاغو ہوا جو آج اس پر قطاعش کر رہے ہیں کل اسی یوٹی کے ویڈان سبا کے لیے انہوں نے شپت لیے اس کے لیے ووٹ مانگیں یوٹی کے مکھے منتری کے روپ میں بھارت کے سویہان کی شپت لیے اب سچ کو جھٹھلانا کیوں چاہ رہے ہیں اب آپ جھٹھلا کر بھرم پیدا کر رہے ہیں ایک طرف شپت لیتے ہیں یوٹی کی یوٹی کے مکھے منتری کی کارج جب آپ نے بھارت چناو کے تب بھی تو آپ کو معلوم تھا کہ جمہ کشمیر ایک یوٹی پردیش ہے کیوں بھرم پیدا کر رہے ہیں دوسرے طرف پردھان منتری نے بھی کہا جمہ کشمیر میں جب بابا بھی مرام بیت کر کا سمیدھان ہے آج پوری کردھا کے ساتھ مانا جاتا ہے ایسا کی دیش کی ازادی کے پچت پر سال بہت ونچیتوں کو گریبوں کو ناغریکوں کو ادھکار دینے والا بھارت کا سویدھان پوزیر ڈاکٹر بھیمرا ونبیت کر جی کے دورہ لکھا ہوا سویدھان پورن تا لاغوہا اور پہلے مکھے منتری کے روپ میں ہمار وزولہ نے بھارت سے سویدھان کی سفد لی یہ ہر بھارت واسی جلی گھرے کر دیں گے بہت سے بات کرنے چلی سپرین کورٹ ہائی کورٹ جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانسرنس یو ٹی یومی تاثیر تقریب سے دور رہے گی کیونکہ یہ سحسیت کو قبول نہیں کرتی اور ریاست کی بحال بھی چاہتی ہے یہ آلتاس نے پانچ اگست 2019 کے خیالے کو گر قانون گر آئین اور گر اخلاق کی تراد کیا کمیشن سارے ہندوستان میں جب دی لیمیٹیشن ہوتا تو جمہو کشمیر میں بھی ہوتا دی لیمیٹیشن تو اس کی جسٹیس کیشن تھی اس دی لیمیٹیشن میں ہر ایک کے ساتھ یادتی کی گئی خاص طور پر کشمیر خطے کے ساتھ یادتی کی گئی اور دی لیمیٹیشن میں سات اسیمیلی کی سیٹیں بڑھائیں جس میں سے چھے جمہو میں بڑھائیں گئی اور ایک سیٹ کشمیر میں بڑھائی گئی حالان کہ کشمیر کی آوادی زیادہ ہے یہاں کا ووٹر زیادہ ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی یہ اسیمیلی کی سیٹ ایسٹی بن گئی ہے تو یہاں چپڑاسی بھی ایسٹی ہی لگے گا یہاں تیجول بھی ایسٹی لگے گا یہ میں نے کہیں قانون میں پڑھا نہیں ہے کہ اس سیٹ ریزرو ہونے سے ملازمت کا کیا تعلق ہے اگر کوئی گیزی سی ایسٹی بنا تو اس نے کون سا دو سال میں نان ایسٹی کا حق کھا لیا اس نے کون کی نوکری کھا لی کون سا انہوں نے پنچائد کا پیسہ کھا لیا یہ چیزیں ہمیشہ اپنے رول ریگولیشن اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں جو ہمیں یوٹی کے فنکشن میں بلاتے ہیں وہ ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی کہی ہمارے جانے کا سوال نہیں اس فیصلے کو ہم کیا مانے جب جمہ قسمیر کے کسی فرد نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور ہمیں جو ووٹ ملا وہ اس فیصلے کے خلاف ملا جو یوٹی قرار دی گئی اس کے خلاف ملا اور اس بات کیلئے ملا دیتے ہیں اور یہ ایٹ لیس کم مز کم ان بی سوست انس سٹیٹ کو بحال کرے گی تو اس میں جانے کا مجھے لگتا ہے بلانے والے بھی دیوانے ہیں جہے والوں کا تفہل ترانسپورٹ وزیر سپیش شرما نے جمہو کے لیے تین آرڈی پی بسو کا استطاق کیا یہ خاص طور پر ان علاقوں کے لیے مطابق کروائی جہاں عوامی مقبل و حمل کی سہولیات کم ہیں ان میں سے ایک خاص طور پر خواتین کے لیے مخصوص تاکہ ان کی آمد و رفت کو محفوظ اور آسان بنایا جا سکتے ان تین بسو کا جو رو تر جیول بسطان کے سندر بنی اور باوے سے سہل بانگ اور جیمات پڑی اور اپنے سارے جو افتر سہبان ہیں ان سب کا شکریرہ کروں وقت اس میں چورٹ موٹس میں ہم نے کل پلان بنایا اور آج انہوں نے افتیر بات دیا اس بھر جو ماں باوے والی دربار پر ہوتے ہوئے مرکی دمانہ مجھے والا کنور جوڑیاں پلاں والا پانچوز بلکل زیرو گورڈر پہ جائے گی ایک بس ہماری سپیشل محلاؤں کے لئے ہمارے سکارک ہوں یا سکھ 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 ڈاکٹر ہیں ان کو کمیوک کرے گی رائی پر جیول پر پر پیشورہ پیان میرہ ماندرہ سے ہوتے کٹھاڑ جا سکھ سکھ مجھے لگتا ہے اٹھا سکھ سکھ چار پانچ ہماری سکھ 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 ہمارے پاس جہاں جہاں بھی آز ہوں آج دیوالی سوٹا ساندھی کلپ سکھ ہمارے سکھ مرکی اللہ سکھ حکم ہے کام لوگوں رہے خیال سکھ دیوالی مبارک بھی دھانے بات کہ میری سکھ 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 ملکی 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 منٹرہ سکھ سکھ پرائم جو آپ کے دیپارٹمنٹ لوگوں سے جوڑے ہو میری جیسے کام اندیس کاری منٹرہ منٹرہ بنایا چھ بار چھ دیو جمع جمع مجھے منتری کسی نے کسی کو بن رہا تھا جو منسل ریلی چھوٹی ہی جمو کسی جنو ہمارے مجھے رام آجر کی شاہر کہ جمو کو اجنوز کیا ہے میں ان کی انفرمیسی سے بھی چہ لینا چاہتا ہوں کہ you were wrong first time in 75 years جمو got proper representation یہ چھے سکتا ہوں زیادہ نہیں اور اچھے دپارٹمنٹ کی وہ جو ان کی پریس ریلیز کی رام آجر کی وہ پرانی تبوہر نے ان کی شاہر وہ پرانی پرٹہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ لوگوں کو بھرگلاو مجھ جمو کسی جیرے اور وان سے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری ایزی صاحب بھی ایسکا کام کر رہے ہیں اور ہماری منسلی روڈ منسلی جلتری صاحب ہیں دیفنس منسلی صاحب ہیں خاص کر سے پردھان منٹری موڈی جی چاہتے ہیں ہماری صاحب مل کر عمر صاحب بھی ایسے اور بڑی پاوڈیل نوڈ سے بڑی ایسی پوزیٹیو ان کی باتنی کی ہے جمو کو ایک اچھی شکل بنا کر دیں گے جو کمیوں ہیں دور چلیں جب گیرہ سال کی یہاں پر ایک کمیوں جو ہیں ایک سال پل ہوئے گا ہمیں جنس کر دیں گے تو آپ کا پیس والے ساتھیوں کا ہم اچھا یوگ دائیں چاہے تاکہ ہم صوبہ جمو کے لیے مہا شکریرہ والی کسیر بارتے کی بیشتر کر سکتے ہیں جمو کے نیوازتیوں کے لیے بیشتر کر سکتے ہیں بڑی سوگات بھی ہیں ان علاقوں میں تیسی بسی جائیں گی جن علاقوں میں بسیس کی سیٹنسی کم دوس میں کنگل پہ ہے سب سے بہلے سنڈر بانی یاسی اور سلائی والا اپنا دارے جن تین بسیس کا جو فلاگوں پہ وہ چاہمینٹ ملکی ترانسپورٹ مجنی نے تین بسیس کو فلاگوں پہ کیا ہے اور یہ تین بسیس سب سے بہلے جیول بستان سے سنڈر بانی کی طرف یہ بس روانہ ہوگی جیول بستان سے یاسی کی طرف روانہ ہوگی اور بارے سلائے والا جو پنجون علاقہ ہے وہاں پر یہ بسیس جائے گی یہ بسیس میں لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جسے چل تو ان تین بسیس کو ایک آتی سی بس کو جو ہے ان تین علاقوں میں لگا جا ہے وہاں پر اب یہ بسیس جائے گی جو آپے لوگوں کو دکت خریشانی سے بسیس جائے گی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بٹا دیں کہ ان بسیس میں چامرہ لگا ہوا ہے ایک بس میں جو کی سنڈبالی کی طرف روانہ ہوگی وہ بس ہاتھ پوٹ کر مہلاؤں کے لئے ہوگی اور ساتھ ساتھ ان بسیس میں چامرہ لگا دیں جو ہے تاکہ سرکھیا جو ہے اسے بھی مدو نظر رکھتے ہوئے ان چامرہ کو وہاں پر بسیس میں جو ہے وہ خرط کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان بسیس کو وہ فلاگ آف کرنے سے پہلے بمسکوٹی چین نے پوری طریقے سے جائزہ لیا پوری طریقے سے ان بسیس کی جارت کی اور اس کے بعد جب چابینک منٹری آمی کی سانسپورٹ منٹری یہاں پر پوچھتے ہیں فلاگ آف کے بسیس ساتھ کیا جاتا ہے اور ان بسیس میں آمی چاہتے ہیں آگ لگ جاتے ہیں تو 5 دیو چی بھی وہ اپنے پر رکھا جیا ہے اور ان بسیس کی بات کریں تو ان بسیس میں وہ بسیس خاصوں پر نہ ہلاؤں کے لئے ہوگی بلی سوگاتھ ہو ان علاقوں میں لوگوں کو کابو جاگا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آج چابینک منٹری یعنی چانسپورٹ منٹری سپیل شرما نے تین بسیس کو پلاغ آف کیا ہے چانسپورٹ منٹری سامیر خاپکستان ترہال کے سیدباد بستونہ علاقے میں آج گرام سباہ کا ایک اہم پروگرام منقض ہوا جس کی صدارت بیڈی سی ممبر منظور گنہینے کی اس موقع پر انہوں نے مقامی لوگوں سے باسیت کی اور ان کی شکایت سنی گرام سباہ کے دوران لوگوں نے اپنے مطالبات بھی پیش کی اور اہدداروں سے مسائل کے حل کی ترخواست کی اہدداروں نے یقین دائی کر آئے کہ وہ ان کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کی پوری پوشش کریں گے یہ گرام سباہ ہے لوگوں کی سباہ ہے اس میں لوگ اپنے پلان کو تائی کرتے ہیں ایک اچھی پارٹسکیشن ہونے چاہیے ہم نے بار بار ان کو گزار کی کہ لوگ جتنا گرام سبا میں حصہ لیں گے زیادہ تیدار میں شاید اس گاؤں کا پلان اچھا بنے گا تو ابھی بھی شاید لوگوں کو سمجھنے آرہا کہ یہ گرام سبا میں جو پلان ہوتا ہے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے یہ پنچائک کا پیسہ ہے یہ بلاک کا پیسہ ہے لوگوں کا پیسہ ہے کسی گھر کے پیسے نہیں ہیں تو یہ لوگوں کا پلان ہے لوگ اپنے پلان کو خود یہاں اجسٹوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اس کے حساب سے ہم پلان لاناتے ہیں اور لوگوں کے من کے مطابق ہی کام کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے میں اپنی طرف سے یہاں کے امیلی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ ابھی پیسہ سے بھی ملاقات نہیں ہوا لوگوں نے اعتماد اور بروسہ کیا اس کو جتایا یہی ہے گزاری سے پنچائک آج ہے اس میں دیڈی سی دیڈی سی پائنٹ ترپنٹ لوگ اور بلاچے لیول جو اپتران ہیں پنچائک سکری ہیں یہ کام خود کرتے ہیں تو امیلی صاحب کیلئے بڑے چلنگز ہے جیسے ہم ناغبیرن کی بات کرے ہم سکارگاہ کی بات کرے ہم بٹنور اور کالگام کی بات کرے ہم واپسہ بور کھرو روڑ کی بات کرے ہم منیسکرنر کی بات کرے ہم ہسپیٹل سب دستک ہسپیٹل کی بات کرے ہم فائرین ابرجنس اس سروی جو آرکل میں ہے نہیں اس کی بات کرے تو مجھے لگتا ہے جو ہمارا انیلی صاحب ہے کال چار تاریخ کو شاید اسمبلی شاد ہوگی تو مجھے لگتا ہے اس پہ وہ دیوالی کا تحوار آج ملک بھر میں بڑے دھومدام سے منایا جا رہا ہے جمعو کسمیر میں بھی دیوالی بڑے دھومدام سے منایا جا رہی ہے جمعو کے بازاروں میں کافی سرگرمی ہے اور لوگ خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں بازار میں دوسرے دنوں کے نصورت آج تہلے کھنگے لوگ پچاکوں اور دکھائی کی دکانوں پر خریداری کر رہے ہیں سب سے زیادہ دیور اتنے والوں کے پاس نظر آئے جہاں لوگ دردہ درست خریداری سہے رہے ہیں دوران لوگ ایک بچھرے کو دیوالی کی مبارک بات دیتے ہوئے جن سرگرہ پاولی بسکی دیوالی میں آئے ہیں چونکہ رام جنگر دنوں آئے تھے یوڈیا میں فب نے ان کا سوادہ پیئے تھا کہ خوشی میں ہم کی پاولی میں آتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا تو انجھے گریب لوگ ہم نے چھوٹا ہے کہ چلو انکو انکو دیوالی اچھی ہو اس لئے ہم ان کے پاس بھی یہ لے رہے ہیں تو خوشی میں اڈوانس میں کانگرسی رہیس کرنا چاہوں کہ سب کو دیوالی سکتے ہیں بکور کہ ہمارا انڈیا کا مین فرسیبل ہوتا ہے تو مجھے لگتا کہ ہم ابھی جو اڈوانس کی آگیا ہے انکو پر بہتر ہے کہ ہم جو میچی چیزیں انکو پرموٹ کریں بکور ہماری جو پرچر جو ہے جو ہم ساتھوں سے چلتا آرہا انڈیا کو پر بہتر ہے بکور مجھے لگتا سب سے زیادہ جان چیزوں میں ہوتی ہے جو ہمیں ایک سیسیبل کی جو مطبب نیسرل رون کوتے ہو دیتی ہے مطبعہ جتی ہیں وہ بھی ہمیں جو سکتے کو جو ہے لگ پر پر ریچول سے جنی چاہیے ہیں اور جو گھر کی جو میتھائی ہیں وہ بھی آپ دیں جو مارکسی میں ہنڈ رہی ہیں وہ بھی ہیں مطبعہ جو ہے ہمیں وہ ایک بیٹر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ لائنگ وگرہا کرتے ہیں پلوشن جتنا وہ کم پتاکے جتنا کیونکہ مجھے لگتا زیادہ سوچی تو اسی لیے ہم دھر کو ڈاٹوریت کریں اچھا دیو پتاکے وگرہا ان کو ایوائیڈ پلوشن ہو جاتا پر ہم سب کو پلوشن ہو جاتا ہم سب کو پلوشن ہو جاتا ہم سب کو پلوشن ہو جاتا ہم سب کو دیوالی وگرہا لائنگ وگرہا مجھے لگتا اس کو ہم زیادہ اگر مجھے لگتا ہم زیادہ آپ سے جانتے اگر بھگوان سی رام ایوہ اپنے گھر پتا رہے تھے تو اسی اسی لیے دیو سے دیو جلائے گئے تھے تو اسی لیے آپ لوگوں سے میں یہی دانا شاہوں گی کہ اس جوہاں کو خوب اچھوں سے منائے پتا کے چلائیں دیو جلائیں اور ایک دوسرے کو خوب دست کریں اور خوب بھاپی فوج میں رائن آف کنٹرول کے قریب میڈھر میں مقامی لوگوں کے ساتھ دیوالی منائیں میڈھر سب دیویجن ایلو سی کی قریب واقعہ ہے اور یہاں اکثر چوٹی اور فوج کی موجود بھی دیکھنے کو ملتی ہے ایسا ایونٹ فوجی حلکاروں اور مقامی رہائشوں کے درمیان اتحاد اور سکاف کی سبازلتا موقع سرحان کرتے ہیں خیلی 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 آج یہاں پر انڈین آرمین نے یہاں پر دیوالی فیلیبریشن اس کے لئے سردی لوگوں کو بھلایا تک میڈر کے کافی ہمارے بندے یہاں پر آئے ہیں پر جان بھی آئے ہیں اور بھی سیور سوسائٹی کی کافی لوگ آئے ہیں جو ہمیں یہاں پر آکا لیڈ جائے پارٹی کی ہے اور سیور سوسائٹی کے ساتھ اور انڈین آرمین جو پاس ہے بارڈر کے اوپر جو وہاں پر بھی نگرانی رکھتے ہیں اور پاس میں جو سیور لوگوں کے ساتھ بھی جو سیور سمیں رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کا جو لیڈن ہے یا لوگوں کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ جو ان کا لیڈن ہے وہ بہت زبردفت ہے وہ بہت زبردفت نہیں ہے اور میں انڈین آرمین کو انڈین آرمین کو سناتر کی طرح سے مبارت بات دیتا ہوں دوالی کی سب سب کامن ہوں میں گتھے آرمین کے ساتھ دیوالی منعی ہے اس میں میں کہتا ہوں یہ میں تو کالیبار آیا ہوں میرے کس دوست سے اور ہمیں کال سی کہ بھئی یہاں آج پر رہاں میں تو ہم نے اور اس لی آئے مگر بہت بڑی بات ہے اور ہم خاص کر اور مجھے کیونکہ سینتی آر آر جو ہے وہ ہمارے جان کمپنی ہیں جاں جائے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا بھی ہوا ہے وقت تک اچھنا کے ملزل کے جو رہنا گیا ہے یہ بڑی بات ہے سینتی آر آر کی سب بہن سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آج سمتے جتنے آفیسر ہیں اور اس سب کو دیوالی کی مبارک ہو بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اور ہمیں پرامن موڑ میں بردان سیما پریزیجنٹ رام لڑا کارا مانچنڈر آج ہم نے انڈین آرمی کے ساتھ دوالی سیڈیویڈ کی اور یہ نہیں کہ یہ پہلی بار اس سے آگے بھی ہم جو ہمارا کوئی فلسلی فیشیبل ہو تو ہم یہاں آرمی آرمی والے ہمیں انڈیویڈ کرتے ہیں تو یہاں ہم ان کے ساتھ دیوالی سیڈیویڈ کرتے ہیں تو آج تو بہت ہی مزا ہے ہمیں انڈین آرمی کے ساتھ بیار کے انہیں چائے گا رکھا ہوا تھا تو یہ جو ہے ہم یہاں پہ خیلے ہیں انڈیویڈ اور پاکستان کی مکم رینٹر رکھا تھے جو ہماری انڈین آرمی ہے یہاں پہ انہیں بلائے ہوا تھا تو آج جو پرامینٹ ہیٹیزیں سب کو انہیں بلائے ہوا تھا تو آج ان کے ساتھ ہم نے بیارت کے دوالی سیڈیویڈ کیا تو بہت اچھا لگا میں تو پورے دیش کو یہی تاگام جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آرمی ہے تو ہم ہیں اگر ہم ہیں تو آرمی ہے تو جیسے جیسے بھی ہم نے آرمی کے ساتھ ان کو کوپریڈ کرنا چاہیے اور ہمیں آرمی تو ہر مور سے کوپریڈ کرتی ہے تو میں پورے انڈین آرمی جہاں 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 میں ان کو اپرے دیش کی گیار آئین سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں جب مکسیر الیکٹرکل انڈینئر اسسییشن کی جانت سے آج ایک پیسٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں انہوں نے بجلی مہتمے کے لوگوں کے ساتھ نائنسافی کے حوالے سے موجودہ حکومت جمہو کشمیر سے توقع ظاہر کی ہے کہ حکومت ان کے مسائل کو پوری حل کرنے کی ایک کام اتھائی آج یہ جو پیس کانفرنس ہے یہ جمہو کشمیر الیکٹرکل انڈینئرنگ گریجویٹ اسسوٹیشن جس بینر کے انڈر سارے پاور انڈینئر آتے ہیں یہ ہم نے آج اس کے بلائی ہے تاکہ جو ریسٹ بھی گورنمنٹ آئی ہے حیرت بھائی جناب کور اکدلہ صاحب ان کے انعالی میں ہم یہ بات لائیں کہ پاور سیٹرن میں ان سالوں میں کیا پراجرت رہی ہے اور ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے بیجبا ہوا ہے اور ہم عمر صاحب اور عمر صاحب کی گورنمنٹ سے کیا توقعات رکھتے ہیں سب سے پہلی بات اسیو کمپیئر پاور ڈپارٹمنٹ جو جس کو ڈیفرنس میں ملوکار پریشن میں کلوڈ کیا گیا ہے تو اگر آپ اس کو سسٹر انجینئرین ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں لائیت آر این بی ایڈکی ایڈکیشن کنٹرول اور اگر انجینئرین ڈپارٹمنٹ بات میں باتری ڈپارٹمنٹ سے کمپیئرن کریں گے وہاں کا چی سینئر کی تنکھا لے رہا ہے وہاں کا ایکشن اور ایکشن کی تنکھا لے رہا ہے وائر ایس ان پاور ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ بچی سینئر ممتاز چودری صاحب جوائنگ تسیادری آپ کے جونئر انجینئر یعنی کہ یہاں پہ ریولاریزیشن اور کانفرمیشن نہیں ہوئی ستم زیدی تو تو پلو اس خبر نانو میں اتنا ہوں ابھی جلی مجھے دیدی جاتے تو رابن میں کوئی سامنس کے پاس ممتاز 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 ممتاز